راولا کوٹ کے نواہی علاقے پونچ میں چھوٹا گلہ کے مقام پر گھنے جنگلات بلند پہاڑوں اور سہر تاری کرتی خاموشی کی حامل بنجوسہ جھیل پر سیرو تفریح کی غرض سے سال بر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے مگر عید کے دنوں میں یہاں میلے کا سا سما بن جاتا ہے یہ بہت اچھی جگہ ہے میں لوگوں سے یہ کہوں گی کہ یہاں پر آئیں یہ کشمیر کے ایک جگہ ہے جس کا نام بنجوسہ ہے اور یہ بنجوسہ میں واقع ہے ہم لوگ بھی فرس ٹیم آئیں یہاں پہ تو ماشاءاللہ یہاں کا موسم کشمیر کا مرب ایسے بھی گرمیوں کے حوالے سے بہت اچھا ہوتا ہے اتنا پیارا ویو ہے جو وزیر اعظم ازاد کشمیر ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جگہ کو منٹین کریں کیونکہ اس جگہ کو یہ عزاز آصل ہے کہ یہاں ظلفکار علی بٹو جیسی عظیم شخصیت بھی نائٹ سٹیک کیا ہے مقامی لوگ جھیل پر آنے والے سیاہوں کا ڈھول اور ساز کے ساتھ استقبال کرتے ہیں جبکہ یہاں آنے والے کشتی پر بیٹھے جھیل کا چکر لگاتے پکوانوں کا لطف اٹھاتے اور ان حسین امہات کی یادیں سمیٹنے کے لیے تصاویر بنواتے نظر آتے ہیں محول جو ہے مجھے پسند آیا یہاں پہ جس طرح سے لیک ہے بوٹنگ ہے یہاں پہ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں آنا چاہیے یہاں پہ اچھی جگہ ہے دور پار سے آنے والے مہمان جو ہمارے ہوتے ہیں وہ شوک رکھتے ہیں اور ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں کھڑے رہتے ہیں کہ لوگ یہاں آئیں ہم ان کا استقبال کریں وہ خوش ہو کے یہاں سے جائیں بنجوسہ جھیل سمیت عید کے دنوں میں بمبر سے تاؤ بڑھتا کازاد کشمیر کے دیگر تفریحی مقامات پر بھی سیاحتی اور تفریحی سرگرمیاں اروج پر پہنچ چکی ہیں بنجوسہ جھیل کے یہ قدرتی دلکش دل فریب مناظر سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز راولہ کوٹ آزاد کشمیر